پوری دنیا میں پاکستان اس وقت تماشا بنا ہوا ہے پوری دنیا میں پاکستان اس چیز کے لیے جانا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص جو کہ میڈیا میں رتی بر بھی حیثیت رکھتا ہو اس کی ننگی ویڈیوز بنائی جائیں دنیا نے کیمرہ ایجاد ہوا تو اس نے اس سے فائدے اٹھائے انہوں نے نیچر کی فوٹوگرافی کی انہوں نے قدرتی مناظر کو کیمرے میں قید کیا انہوں نے ہسری کو کیمرے میں قید کیا انہوں نے اپنی اچھی تصاویر لی انہوں نے خوبصورت چہروں کو کیمرے میں قید کیا مگر پاکستان میں جو کیمرے سے کام لیا گیا وہ انتہائی گٹیا کام لیا گیا خلیر رحمان کمر کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے برہنا ویڈیو جس میں بہت سو کنار کیا جا رہا ہے ایک تائیس سالہ لڑکی کے ساتھ اس کے بیچے ایک بہت بڑی کنٹروورسی کہ خلیر رحمان نے بلک میل کیا تھا یا خلیر رحمان کو ہنی ٹرپ کیا کہ بہت سی چیزیں برہن افسوسناک ہیں کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں کی صافیوں کی دنشوروں کی ہر اس انسان کی جو کہ انسانی جذبات رکھتا ہے اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں خلیر رحمان کمر کی بھی بنائی گی یہ وہ شخص ہے جو موجودہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتا تھا یہ وہ شخص ہے جو کہ موپھٹ تھا یہ وہ شخص ہے جو بتتمیز تھا جس نے اپنی انڈسٹری کے اندر بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا اس میں نومان اجاز ہوں یا پھر سبا کمر ہوں بہت بڑے بڑے نموں کو موپھٹ ہونے کی وجہ سے سٹیٹ فارورڈ ہونے کی وجہ سے اپنا ایک مخصوص مزاج ہونے کی وجہ سے یا پھر آپ یوں کہلیں بقول نومان اجاز کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے اپنے دشمن پیدا کیے تھے اس وقت خلیر رحمان کمر انٹرنیٹ پر ایک مزاج من کا رہ چکے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر عمر لیاقت مزاج نے تھے ڈاکٹر عمر لیاقت کو اس قدر مقمولیت حاصل ہوئی ڈاکٹر عمر لیاقت کو اس قدر عوام نے پیار دیا مگر ان کا خاتمہ ایسا ہوا کہ عبرتناک کہا جائے خلیر رحمان کمر کو بھی عبرت بنایا گیا ان کی ویڈیوز لی کر دی گی اور اس کے بعد ان کی بیوی کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس ملک میں میرا اور میرے بچوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے ہم سے یہاں پر سانس نہیں لی جا رہی ہم اس وقت باہر نکلنے کے قابل نہیں میرے اور میرے بچوں کی زندگی اجیران بن چکی ہے سوال میرا یہ ہے کہ غلطی گناہ جو بھی تھا خلیر رحمان کمر کا تھا اس کی بیوی کا اور اس کے معصوم بچوں کا کیا قصور تھا غلطی گناہ قصور آمنہ اروج کا تھا اس میں خلیر رحمان کمر کے بچوں کی زندگی کیوں اجیران بن گئی بہت سی خبریں ہیں کچھ خبریں کنفرم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا مگر اس وقت خلیر رحمان کمر جس ذہنی سٹریس سے گزر رہے ہیں اس وقت ان کے فیملی جس عذیت سے گزر رہی ہے مجھے ڈر لگ رہے کہیں اللہ نہ کرے کہ ایک اور آمر لیاقت ہو مجھے ڈر لگ رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نخشکوار خبر سننے کو ملے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں انسان کرتا ہے سارے انسان اچھے نہیں ہوتے انسان کے اندر کہیں نہ کہیں برائی چھپی ہوتی ہے ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں برائی چھپی تھی کہتے ہیں کہ پارسا تو تم بھی نہیں ہو ساہد تمہیں موقع نہیں ملا ہوگا اس وقت جو سٹریس پیدا ہو چکا ہے وہ بہت خوفناک خطک بڑھ چکا ہے خلیر رحمان کمر نے غلطی کی گناہ کیا بری حرکت کی جھوٹ بولا اس کے بعد اوپر سا روکر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے غوا کیا گیا میں کام کے سلسلے میں گیا تھا جو بھی تھا وہ شخص حسن شاہ گرفتار ہوا گرفتار ہونے کے فوراں بعد ویڈیو آگئی اب یہ ویڈیو اس قدر جنگل میں آہ کی طرح پھیل رہی ہے اس میں یہ نہ دیکھیں کہ خلیر رحمان کمر ننگا تھا اس میں یہ نہ دیکھیں کہ وہاں پار اس کے ساتھ ایک لڑکی ننگی تھی یہ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک میں ٹاپ ڈیبیٹ کیا بن چکی ہے اس وقت اس ملک میں جو ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ کس لیول کیا ہے اور اس وقت دو زندگیاں کس قدر سٹیک اور رسک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پولٹیشنز کو ننگا کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے صافیوں کو ننگا کیا گیا دانشوار ننگا ہو گیا لائن جڑتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر کرٹی کرتا تھا یہ بندہ مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں اور اوہرال ففاق میں ان کے گورنمنٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ ایک لڑکی جو کہ اس کے ساتھ ایک گروپ تھا ایک گینک تھا جو کہ پلانٹ کرتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرہ سیٹ اپ کرتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو بنتی ہیں خلیر رحمان کو چھترول ہوتی ہے ان کی سافٹویر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے انہیں اکلت دلائی جاتی ہے کہ بھائی اس عمر میں جو تم کر رہے ہو یہ نہیں کرنا مناسب ہوتا یہ تو کسی عمر میں مناسب نہیں ہوتا مگر خلیر رحمان کمر کے لیے ایکسٹرا اختیاتی تدابیر اپنا نہیں چاہیے تھیں بہرحال یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں یہ گینک جو تھا یہ بڑے مزے سے آپریٹ کرتا ہے اور یہ تب تک سامنے نہیں آتا جب تک خلیر رحمان کمر کو ان کی بخیہ نہیں سیکھ دی جاتی اب معاملہ جو سامنے آیا ہے اب جو آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں لگ جو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غیر ظاہری خاتھ ہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں اگین کہتا ہوں کچھ نام ہیں کچھ خواتین ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے ویرفکیشن ہونے دیں ویرفکیشن کے بعد آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھیں گے مگر حقائق خوفناک ہیں دعا کریں خلیر رحمان کمر کی فیملی یہ صدمہ پرداشت کر جائے اس کی فیملی اس کرائیسز کو پرداشت کر لے اور ہمیں کوئی اور انفورچنیٹ چیز دیکھنے کو سننے کو نہ ملے اللہ پاک ہم سب کے حالات پر رحم کریں ہمارے گناہوں پر پرداب فرمائیں اجادت دیجئے گا اللہ نے کے بعد